اسلام علیکم حسن نصار اوفیشل کے ساتھ میں ہوں ابن سہرہ ویوورز آج ہمارے ساتھ برگیڈیر ریٹائر محمد اسلم گھمن صاحب ہیں برگیڈیر صاحب نیپ پشاور کے علاوہ آئی ایس آئی کمانڈر پنجاب رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ڈائریکٹر جنرل انٹی کرپشن پنجاب کے اہدے پر بھی انہوں نے فرائی سر انجام دیئے ہیں سر اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے انٹرویو کے لیے ٹائنگ دیا یہ بتائیں کہ دوران سروس کس طرح کے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں سب سے پہلے اپنے محبی اسن نصار صاحب جو ایک بہت بڑا دماغ ہے اور جنرلسٹ کے میں وہ ان کا ایک نام ہے ان کا شکرگاظر ہوں انہوں نے میشہ پیار کیا پھر آپ کا ابن سہرہ صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا ہے آپ نے جو سوال کیا ہے الحمدللہ میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر اضا کیا اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ میں ایک زیمیندار کا بیٹا جس کی کوئی شفارش نہیں تھی امام باب پڑھتے کسان تھے تو میں پڑھا تھا ایم ایسی کر رہا تھا تو میرے والدن کا شوق تھا کہ میں باہر جاؤں پی ای ڈی کروں زیادہ زیادہ پڑھو ہے اور دورانے تعلیم فیصلہ با جیونسی میں میں ایک کتاب لکھ تھی میرے استاد ہیں ڈاکٹر صدار ریاض احمد خان جن کے بیٹے ایک بعد میں لیفٹ ان جنرل بھی ریٹائر ہوئے ایک بیٹا برگیڈی دورانے سروس ہی شہید ہوا بہت عظیم انسان تھے ایم 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 ای وہ مجھے ایم ایسی کر رہے تھے تو ہم نے ایک کتاب ریسرچ کی وہ کتاب جب انہوں نے باہر بیجی کیلیفونیا یونیسٹی تو مجھے وہاں داخلہ بھی مل گیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں پی ای ڈی کروں گا باہر جا کر لیکن اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں انہی دوران میں نائنٹی سیون ون میں جب میں ایم ایسی کمپلیٹ کر رہا تھا تو یہ ہمارے جو ایسٹ پاکستان جو وار نائنٹی سیمٹی سی وہ تھی تو انہوں نے شارٹ کورسز آفر کیے تو میرے دو دوست سے جو دو دو دفعہ ایسی سے ریجیکٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ فوج میں پلائی کیوں نہیں کرتے آپ بڑے ذہین ہوئی ہے وہ ہے تو انہوں نے میرا فاہم خود ہی بڑا میرے نظر سی وہ چلے گئے تو میں ایک خاصتی طور پر فوج میں آ گیا حالانکہ میرا ماں باپ کا یا میرا ماری خواہش نہیں تھی لیکن یہ اللہ کو منظور تھا اور میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ پاکستان فوج جو ہے وہ ایک ہمارے ملک کا بہتری نظرہ ہے جہاں ٹوٹل میرٹ پر چیزیں ہوتی ہیں میں برگڑی کے رینگ تک پہنچا آگے کیوں میری ایج بھی تھی میں وار کورس نہیں کت سکا مجھے کوئی رگریٹ نہیں ہے فوج نے مجھے اپنے محنت کی امانداری کی بہت بڑی مجھے آوار کیا میں پاکستان آرمی میں بہت سینسٹیو اداروں میں رہا یہ جو ہمارا دنیا کی سب سے بڑی اور بیس ایجنسی ہے جو آئی ایس آئی ہے جس سے پوری دنیا خائف ہے اس میں ساڑھے سات سال میں نے نوکری کی اور ہر رینگ میں میجر کرنل اور برگیڈیر اور کمانڈر آئی ایس آئی آپ پنجاب کے پنجاب بھی رہے اور مجھے جو میرے ادارے نے عزت دی خدا کے فضل سے میرے اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھی اور مجھے فخر میں کہ پاکستان ہیں فوج کا میں حصہ رہا ہوں جو پوری پاکستان عوام کی ایک عظیم عدارہ ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اچھا فوج کے بعد آپ نے کون سی سیاسی جماعت جوائن کی سیاست کی طرف آنے کا کیسے رجحان ہوئا آپ کا کیونکہ میں سینسیٹیو عداروں میں رہ چکا تھا تو مجھے اس ملک کی میں جو کرپشن ہے جو کرپشن ہے جو تمام برائیوں کی جار ہوتی ہے ہماری اخلاقیات ختم کر دیتی ہے راویہ داری ختم کر دیتی ہے ہماری اخلاقی اور مذہبی سب روایات ختم کر دیتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جب میں نئے نئے طریقے کرپشن کے دیکھتا تھا میں نے کتاب میں جو ہاں یہ سچ ہے جو میرے محبی حسن سارنہ صاحب نے بھی اس میں باچہ لکھا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ جو کرپشن ہے یہ کرپشن صرف یہ نہیں ہوتی اس میں میں نے کرپشن کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے کرپشن کا نام ہے یہ پیسے ڈالنا جیب سے کسی لے کر یہ صرف یہ ہے ایک حصہ ہے لیکن اصل کرپشن جو ہے وہ میس یوز آف پاور ہے ابیوز آف پاور ہے کہ آپ کسی کو بغیر میرڈ کے اپنے عزیزوں کو آپ کو لا دیتے تو یہ کرپشن ہے اسی چیز نے ہمارے اداروں کو تباہ کیا ہے ہم رشتے داروں کو ہم جو مستقنی ہوتے قابلی ان کو لگا دیتے ہیں تو یہ میرے ذہن میں ایک بہت کیونکہ میں نے دنیا سے سبس سیکھ ہے ہر ادارے میں سبس سیکھ ہے کیونکہ میں نے اس ادارے میں کام اس طرح کیا ہے کہ وہ میرا گھر ہے تو جب آپ گھر کے متعلق نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے اور یہی چیز تھی جو مجھے ان چیزوں سے پاک رکھا اور اللہ کے فضل سے میں آپ کے توسس سے حسن نصار کے توسس سے علیلانیہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے ریٹائر ہوئے دوزار تین سے ابھی تقریب بیس سال ہو گئے ہیں کہ کتاب بھی لکھی ہے کسی نے چیلنگ کیا کوئی کیونکہ میں نے اللہ کو ڈارتا ہوں اور کسی کے مطلب کوئی غلط بات نہیں کرتا کوشش کرتا ہوں سچ بولوں اور انشاءاللہ بولتا رہوں گا تو مجھے یہ اپنا سیاست میں آنے کا جب میں کرپشن دیکھتا خان صاحب جو تھے انہوں نے آ کر کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا ٹھیک ہے اور کیونکہ جب تک اس ملک میں کرپشن نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا قانون کی آجادہ داری نہیں ہوگا داروں کا اترام نہیں ہوگا ہمالا ملک آگے ترقی کاری نہیں سکتا اچھا چلے یہ کرپشن کے حوالے سے آپ نے اس کو بہتر پایا تحریک انصاف کو اور آپ اس میں شامل ہوئے لیکن ساڑھے تین پونے چار سال کے جو ٹینیور ہے پی ٹی آئی کا اس میں بھی کرپشن کے بہت بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ابن سرا صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھو ہماری بدقسم دیئے کہ سیاستدان ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں وہی لوگ ہیں خان ایک خان ایک اچھا کرکر تھا اچھا وہ اس میں خند خلق پر جذبہ تھا اس نے شوقت خانہ بنائے اس نے نامل یونیسٹی بنائی وہ لیکن اس کے جو ٹیم کٹھی ہو گئی وہ وہی لوگ تھے وہی کرپ مافیا تھا جو خان صاحب کو غلطہ رہستے خان صاحب ان کو اس میں چناؤ نہیں چناؤ تو ان کی اپنے بہات میں تھا دیکھیں میں خود اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ اچھی ٹیم سنتا ہے اور میں اسی حوالے دے دیتا ہوں اپنے محبی اپنا حسن صاحب کا کہ انہوں نے خان صاحب کو جب کتاب کی لانچنگ ہوئی تھی یہاں یہ سچ ہے خان صاحب دو گھنڈے بیٹھے تو حسن صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ بندہ تمہارے پاس آگیا ہے جس کے دسے ہوئے لوگ بھی اس کے امان دے اس کو اسمار کر لو تمہاری اچھی پارٹی بن جائے گی اور تمہیں پنجاب سے پانچ چھے سو اچھے بندیں مل جائیں گے خان صاحب نے کوشش کی لیکن جو مافیا تھا جو اشرافیا تھا خان صاحب مافیا نہیں توڑ سکے خان صاحب نے مجھے بلایا بھی عوضہ بھی دینا چاہتے تھے پارٹی کی ری آرگنزیشن کرنا ہے وہ مافیا جو تھا جو بعد میں ان کو چھوڑ بھی گیا میں نام نہیں لوں گا کسی کے انہوں نے مجھے نہیں آنے دیا مجھے پریزیڈن پنجاب نے بتایا چودہ اجاز نے مجھے کہ جی آپ کو مافیا ہے کیونکہ آپ سچے آدمی ہیں سیدھے آدمی ہیں ایماندار آدمی ہیں اور وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیتے لیکن امران خان کے باہر یہ باہر سے لوگ لانا اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ان سے بڑیاں گلتی ہوئی ہیں اور انہوں نے سیکھا یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ انہیں اپنی بین حلیمہ کو کہا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہیں میں نے اپنے اچھے ورکنوں کو اگنور کیا ہے اللہ تعالی مجھے موقع دیا تو میں نہیں کروں گا تو گلتیاں ہوئی ہیں کرپشن ہوئی ہے میں یہ نہیں کہتا ہم جو ہمارا اصل ٹارگٹ تھا اس کے ہٹ گئے تھے اور مافیا مثلا میں ہم نام نہیں لینا کے پی کے سے شروع ہوتے ہیں وہاں میں ایک بہت بڑا بزد تھا بلیک میل کر کے اس نے اپنا سیم میں بن گئے اس طرح کے جو لوگوں ہوتے ہیں وفاد عباد میں چھوڑ بھی گئے میں ایک صرف مثال اس طرح یہاں بھی ہیں پنجاب میں بھی تو خان صاحب سے گلتیاں ہوئی ہیں بلکل کرپشن پہ ہم قابو پا نہیں سکے جو ہمارا اصل منڈیٹ تھا اس میں ہم ہٹ گئے تھے اور یہ اللہ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ ابھی انہوں نے آدھا کیا کہ میں انشاءاللہ آ کر اپنے ورکروں کو دو اور صحیح بندوں کو آگے لاؤں گا اچھا فرمایا یہ ہے کہ مومن ایک سراخ سے دوسری دفعہ نہیں دس آ جاتا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پھر دوبارہ کیوں اعتبار کرنا چاہتے ہیں خان صاحب پر دیکھیں میں اعتبار اس لیے نہیں کرنا کیونکہ جو باقی دو پارٹی ہیں مین نو لیک زدار پی 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 اور تیسرا بھی آئی پی پی لگا لیں تینوں نے ان کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کرپشن آئی پی پی تو ابھی برسر اقتدار آئی نہیں نہیں میں ان کے جو بندے ہیں ان کو وہ آرڈی رہ ہوئے ہیں نا میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے جو حد ہیں یا نمبر دو ہیں سارے رہ ہوئے بعد انہوں میں آپ کو بتاہوں مجھے جو تکلیف ہوتی ہے بینگ پاکستانی میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں پھر فوجی ہوں بعد میں سیاستان ہوں میں فوج کا لائل رہا ہوں رہوں گا میرے عزیزو کارب بڑے لوگ فوج میں ہیں اس لیے میں جو فوج کا ابھی بھی فوج کے ساتھ ہوں آئیدہ بھی رہوں گا لیکن مجھے جو تکلیف سب سے ہے کرپشن کو ہم نے اس ملک میں کوئی برائی نہیں سمجھا اور باقی تینوں پارٹیاں مجھے آج کوئی اچھا بندہ نعرہ لگاتا ہے جو صرف ملک کے لئے کام کرنا چاہتا ہے ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے قانون کی بالا دستی کرنا چاہتا ہے اداروں کی عزت کرنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے انہی پہ جن لوگوں نے اس ملک کو پینتی چالی چالی ساتھ لوٹا باہر جائدہ اس سے مجھے بتائیں وہ لیڈر کرانے کا حق دار ہے جو پاکستان دولت باہر جا کے لے جائے میں اگر مجھے اللہ نے موقع دیا اور لوگوں سے کہ جس آدمی کی باہر نیشنیلٹی ہے اس کے بچے کی ہے یا اس کی باہر جائدہ ہے اس کو پاکستان میں الیکشن لنے کا کوئی حق نہیں ہے نہ اس کو دینا چاہیے بلکل صحیح ہے اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ تو آپ نے بہت سیدھی بات کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کیوں ان سے غلط یا بھی ہوئی نو مئی کے حوالے سے آپ کا کیا نکتہ نظر ہے نو مئی جنہوں نے ہمارے اداروں پہ پاکستان افواج ایک سینسٹیف ادارہ ہے یہ پاکستان کا دفاع ہے اس میں شہدہ ہزاروں کی اتداد میں ہمارے شہدہ لیفٹ ان جنرل سے لے کر نیچے تک ان کا خون شامل ہے وہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں ان کی تنصیب بات پہ حملہ کرنا کور کمانڈر پہ حملہ کرنا میعالی بیس پہ حملہ کرنا جہاں بھی ہے اس کی جتنی ممضمت کی جائے کم ہے اور میں یہ بار بار کہوں گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو ضرور کیفر کردار تک پچانا کرار واقع سزا ملنی چاہیے بہت بہت زبردست آپ نے بات کی ہے اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن نائنصافی امیر اور غریب کے لیے دو قانون اور جو ہمارا سوشل میں جو ہمارا ڈیفرنس ہو گیا ہے ایک بیو کریٹ یا ایک بہت بڑا آدمی بیس لاکھ تنہا لے رہا ہے اور ایک مذہوب چیارہ سپائی ہے اس کو کہتے ہیں ہم پینٹیس چالیس پچاس ہزار میں کرو یہ جو سوشل لائف میں ڈیفرنس ہے یہ بھی لوگ دیکھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب میں نائے پشاو میں تھا تو ایک بھائی جو سے بھائی کے خلاف ڈاکومنٹ اپروف لے کر آگیا کہ یہ میرے بھائی نے کرپشن کی ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یارہ بھائی کے خلاف آگے انہیں کہا سر میں کیا کروں ہم دونوں بھائی کٹھے رہتے تھے ہم تانگا چلاتے تھے اور روزکار کے تو وہ بھائی میرے نے کوٹھی بنا لی ہے کار لے لی ہے اور میرے بچے بیوی مجھے کہتی کہ تمہارا بھائی ہے اور دیکھو وہ کہ تو تم تم مجھے میرے بیوی بچے نہیں کھڑے گے آپ ہی وہ کام کرو جو کرتا ہے سمگلنگ کرو لوگوں کے ساتھ جاگہیریاں پھیرے کرو بددیانتی کرو تو یہ چیز جو ہے نا جب تک ہم یہ ہم مساوات نہیں لائیں گے ہاں اللہ کی تقسیم پہ ہم سب کو راضی ہونا چاہیے جو منت کرتے ہونا چاہیے لیکن ہمیں نیچے لے طبقے پر خیار رکھنا چاہیے کرپشن کو جب تک ہم جھر سے نہیں نکال دیتے جب تک ہم انصاف کا بول بالا نہیں کرتے جب تک ہم قنون کا احترام نہیں کرتے ہماری حالت ہے اور اس پہ قابو پانا ہی پاکستان کی بقاہ ہے اور پاکستان کی آگے جانے کی صلاحیت ہے پاکستان بہت عظیم ملک ہے اللہ نے تعالیٰ نے بہترین یہاں دماغ دی ہوئے ہر چیز یہاں پیدا ہوتی ہے پاکستان اللہ نے چار موسم دی ہے دنیا ہر صرف ہماری نیتیں صاف ہو جائیں ہم کرپشن کو چھوڑ دیں اور صرف ملک کا سوچیں اپنی ذات کا نہ سوچیں مجھے اپنی ذات کا نہیں سوچنا چاہیے ملک کا سوچنا چاہیے اور آخر میں میں یہ آپ بازلو کروں گا یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا عارضی ہے ہم رزانہ جنازے دیکھتے ہم بڑے بڑے حکران جاتے دیکھ گئے ہیں جب اور آخری جہامنے صاحب جا کے دینا ہے وہ پرمنٹ ل عائف ہے اس کا فکر رکھونا چاہیے اپنی قبر ہم نے قبر میں جانا ہے تو ہمیں اس دنیا کے پیچھے لگ کر آنے آلی جو اصل زندگی اس کو نہیں بلا جانا چاہیے ساتھ کچھ نہیں لے جانا نہ آپ کے اولاد نے کام آنا ہے نہ مال نے کام آنا ہے اس لیے میری آپ سب سے بشبور مجھے کہ ہمیں پاکستان سے محبت کرنی چاہیے ہمیں پاکستان افوائش سے محبت کرنی چاہیے ہمیں اداروں سے محبت کرنی چاہیے ہمیں صرف اور صرف پاکستان کو سوچنا چاہیے بالکل صحیح ہے بہت اچھی بات دیا آپ نے آپ مستقبل سے مایوس ہے یا پر امید ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا یعنی آپ پاکستان کا مستقبل روشن دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کا کیونکہ یہ کلمے کے نام بنا وہ تھا لا الہ الا اللہ جو ایک بہت بڑی انسان کو طاقت دیتا ہے یہ اس کے نام پر بنا تھا یہاں بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں یہاں علیاء اللہ بھی ہیں یہ اللہ کے نام پر ملک تھا انشاءاللہ یہ ملک قائم ادام رہے گا اور ترقی کرے گا اچھا سر یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ایک رولنگ بھی ہے اور بلے کے نشان سے محروم کر دیا ہے پی ٹی آئی کو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں جو آپ بڑا اچھا سوال کی ہے میں کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے یہ فیصلہ بالکل غلط ہوا ہے کسی پارٹی کو محروم نہیں کرنا چاہیے دو کروڑ ووٹ ہے تقریباً اس وقت امران خان کا بلکل صحیح ہے اس کو محروم کرنا امران کو چھوڑیں آپ ان کو حق دعی سے فارق کر دینا یا ان کی سوچ وہ کنفیوز ہوں گے میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں اپنا نشان لینے گیا آروسہ بھی غائب ہے وہ آئے نہیں ہے دفتر میں اور صبح جب میں اٹھا ہوں حالے کے یہ بنیادی حق ہے کہنی لیٹ کا امیدوار کا کہ وہ اپنا اپنی مرضی کا نشان لے جو لوگوں کو پچاننے میں آسانی ہو جب ووٹ دینے جائے تو ہماری بات سنی گئی ہے اور صبح جب میں اٹھا ہوں تو جب لسٹ دیکھی ہے اس میں بینگن کا نشان دیا گیا ہے اور جو اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ واضح نشان نہیں ہے اور اتنا مشہور نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن میرا ایمان اللہ پہ اور مضبوط ہو گیا ہے کہ میں ایک زیویدار ہوں لوگ اس کو پکا کر کھاتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے انشاءاللہ میرے حلقے میں بیگن ہر گر گر میں یہ آواز ہوگی اور اس طرح ہمیں اللہ کی اللہ کو نبناللہ دیکھ رہتا ہے ہمیں میرے پہ فیصلے کرنے چاہیے ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے ہمیں قبر کی فکر ہونا چاہیے یہ فیصلہ غلط ہوئے ہے دو کروڑ کو دو کروڑ عوام کو دو کروڑ ووٹر کو ہمیں حق کے دعی سے مرومنی کرنا چاہیے تھا بہت مہربانی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں ویورز ہمارے ساتھ برگیڈی ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن صاحب تھے اور آپ نے دیکھا کہ وہ جس پیشن سے جس جوش و جذبے سے اور جس وہ وہ تیقن سے بات کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے آپ کو وہ بینگن کا نشان دیں چاہے بلے کا نشان دیں ٹھیک ہے آپ کی جو جیت ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ یعنی کوئی بھی نشان جو انتخابی نشان ہے وہ آپ کے اور آپ کے ووٹر کے درمیان ہائل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اس خوبصورت نوٹ پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا بہت برمیان میں بہت مشکور ہوں جی خاص طور پر میرا پیغام حسن صاحب صاحب کو بھی دینا ہے وہ بہت انسان اچھا انسان ہے میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں ابن سراء صاحب آپ پر بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ بہت 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 بہت